بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی فرسٹ ویلوگ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے لب برڈ کے لوا اور کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے لب برڈ کا آپ کو پتا ہی ہے کہ میں اپنے چینل پر لب برڈ کی ویڈیو لگاتا رہتا ہوں چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس کے لوا آج میں بتاتا ہوں کہ اس کے لوا لب برڈ کے لوا اور میرے پاس کیا کیا کچھ ہے تو چلیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ میں گر کی چھت پر کھڑا ہوں چھت کے اوپر ایک یہ پیسے آپ کو کمرہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اوپر شیڈ بنا ہوئے جس میں میں نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو آئیں میں آپ سب کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اوپر شیڈ پر یہ میں نے لکڑی کی سیڈی لگائی ہوئی ہے تو یہ میں اوپر آ گیا ہوں مرگیوں کے پاس تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہوگا یہ باہر ایک پنجرہ پڑا ہوگا ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے گولڈن سب رائٹ کا پیر رکھا ہوا ہے بریڈر پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آئیں شیڈ کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں اور آج کے ہم انڈوں کی کلیکشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مارے پاس کتنے انڈے آ جائے ہیں تو آئیں میں یہ شیڈ کے دروازہ کھولتا ہوں تو اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں شیڈ کے اندر آ گیا ہوں تو دروازہ بند کر لیتے ہیں تاکہ مرگیاں باہر نہ نکل جائیں کیونکہ پھر وہ ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ان کے ساتھ ساتھ بلا کے گھر میں وہ چلی جاتی ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہوگے یہ سارے کریٹر کھیں ہیں انڈوں کے لیے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی سارا شیڈ کا ڈور کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا شیڈ ہے مرگیوں کا یہ دیکھیں یہ ساری مرگیاں ساری مرگیاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ میں میں نے کھولر لگایا کیونکہ آج کل کے دنوں میں حبس ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ساتھا کھولر چل رہا ہے آج کیونکہ پیسی نمی بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں کریٹر میں ماشاءاللہ سے مرگیاں بیٹھی ہوئی ہیں انڈے دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری مرگیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ نظر آ رہی ہوگی اس میں بھی بیٹھی ہیں انڈے دینے کے لیے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہوگی اچھا ان میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کچھ دیسی یہ ساری ہیں دیسی انڈوں کے لیے مرگیاں باقی ان میں نہ ایک دو پیر یہ دیکھیں جیسے کہ یہ وائٹ جیپنیز کا ویسے پیر چھوڑا ہوگا ہے کیونکہ میرے پاس ایکسٹرا جگہ نہیں تھی یہ نظر آرہا ہوگا اس کے علاوہ یہ ایک یہ اس کو پر گولڈن سبرائٹ کا ایک پیر میں نے آپ کو باہر دکھایا ہے تو وہ بریڈر پیر ہے لیکن یہ والا پیر جو ہے یہ ایک یہ میرے فیمیل ہے اور وہ کولر کے اوپر میل بٹھا ہوگا ہے وہ دیکھیں یہ بھی بس ریڈی تو بریڈ ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ اور یہ دیکھیں ساری مرگیاں آج ہم دیکھتے ہیں اور ایک یہ پیر دیکھیں یہ محاصلہ سے یہ بھی تیار ہو رہا ہے وائٹ جیپنیز کا یہ تقریباً کچھ پاں چھے مہینے کا ہو چکا ہے دیکھیں یہ بھی بالکل ریڈی ڈو بریڈ ہے انڈے سٹارٹ کرنے والی ہے فیمیل تو آئیں آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے انڈے آ جائے ہیں یہ دیکھیں وائٹ جیپنیز کی یہ جو میل دکھایا میں نے آپ کو یہ دیکھیں وہ گیا ہے اور اس کی فیمیل یہ بٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ فیمیل بٹھی ہوئی ہے انڈہ دینے کے لیے تو آج میں اچھا یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ جو شیڈ ہے میرا اس کا میں آپ کو سائز بتاتا ہوں یہ جو شیڈ کی ہے جو چوڑائی ہے نا یہ میرے لیفٹ سائیڈ سے لے کر رائٹ سائیڈ پر جو چوڑائی ہے یہ تقریباً نو فوٹ ہے اور یہ پیچھے ہے میرا وہ اینڈ تک وہ جہاں کونر لگا ہوگا ہے وہاں تک یہ اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے تقریباً بیس سے ایکیس فوٹ تو اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے تقریباً جو ساٹھ سے ستر مرگیاں نا وہ بلکل ایزی لی آ سکتی ہیں لیکن میرے پاس فیلہ بھی مرگیاں کم ہیں انشاءاللہ کے فیوچر میں آپ کو اس میں مرگیاں میں اور مزید ایڈ کروں گا جو میں نے جو کے چوزے ہیچ کروائیوں میں مرگیوں سے وہ نیچے کمرے میں ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا تو وہ بھی اسی وہ لوگ میں آپ کو میں دکھاتا ہوں جو آ کے نیچے ان کی پروگرس بھی دیلی بیسز پہ آج کے بعد آپ کو شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ ریگولر بیسز پہ بھی لوگ آیا کریں گے اور جو لوگ برڈز کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ بھی آیا کریں گی تو یہ دیکھیں آج آئیں چنے آئیں پھر اب ہم انڈوں کی کلیکشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج مرگیاں بیٹھیں ہوئی ہیں یہ دیکھیں مرگیاں بیٹھیں ہوئی ہیں اور باقی پھر بھی ان کے نیچے دیکھتے ہیں کتنے انڈے آ چکے ہیں آئیں شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ دو مرگیاں نا یہ والی اور یہ والی اور ایک وہ ادھر بیٹھ ہوئی ہے وہ کونے میں یہ کڑا کو چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے بھی تک یہ دیکھیں مہرپا سنڈے آ چکے ہیں چھے یہ چھے کریٹوں میں سے مجھے یہ مختلف کریٹوں میں سے مجھے انڈے ملیں میں نے ایک میں سے کر لیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ آگے وہ کچھ مرگیاں وہ آپ کو دیکھیں وہ پیچھے کولر پر بیٹھ ہوئی نظر آ رہی ہوگی وہ کولر پر بھی میں نے انٹے رکھی ہوئی ہے ان کا گونسلا ٹائپ بنایا ہوگا تو وہ ادھر بھی انڈے دیتی ہیں آئیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر کتنے انڈے پڑے میں کتنے انڈے ملتے ہیں ماش میں تو یہ دیکھیں یہ ایک انڈا ادھر سے بھی مل گیا اور اب یہ مرگی بھی بیٹھ رہی ہے ادھر سے اور مزید انڈے ملیں گے تو یہ ہم نے انڈے نیچے لے کے چلتے ہیں تو یہ باقی سارا یہ میرے شیڈ کا ساری سکتے آل ہے یہ دیکھیں یہ وہ پیچھے ساری ملگیاں ابھی انڈے ہو رہے ہیں کیونکہ ڈیلی بیسیس میں مجھے تقریباً سترہ سے اٹھرہ آ رہے ہیں کل بھی سترہ آئے تھے آج بھی آئیں گے آج یہ بھی تک کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے آ چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات انڈے آ چکے ہیں تو باقی ابھی مزید ہو رہے ہیں تو ان کو نیچے لے کے چلتے ہیں تسکے ہیں تو ان کے بارے میں بھی دکھاتا ہوں وہ ان کی گروہ سے دکھاتا ہوں تو نیچے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اچھے جی میں نیچے آگیا ہوں اب یہ اس کمرے میں چوزے ہیں یہ دیکھیں پیچھے میں دکھاتا ہوں آپ کو کمرہ کھول کے لیں دکھیں یہ چوزیں ہیں جی دو مرگیوں نے ہیچ کیے ہیں دونوں کی یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ایک جو مرگی کے چوزے تھے وہ پہلے ہیچ ہوئے تھے کو تقریباً دس بارہ دن پہلے دوسری کے بار میں ہیچ ہوئے تھے تو میں آپ کو ان کی ڈیٹیل ابھی دیتا ہوں ان کی ڈیٹیل دیتا ہوں ابھی یہ میں اوپر سے انڈے لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ میں اپنے شرٹ میں ہیلپیٹ کے لئے ہوں کی کوئی شاپر نے تھا لکے گیا اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چھوٹے جوزے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ اس مرگی نے ہیچ کی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو ان میں سے ایک طور پر کفی شیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان میں وائٹ جیپنیز کے چوزے بھی ہیں گولڈن سر برائٹ کا ایک چوزہ ہے باقی اس میں آسٹرلوگ اور گولڈن بف کے چوزے بھی ہیں یہ دیکھیں اور ان میں یہ دیکھیں آسٹرلوگ کے بہو چوزے چار پانچ پھر رہے ہو گئے باقی یہ دیکھیں یہ گولڈن سر برائٹ کے دو چوزے ہیں باقی ان میں وائٹ جیپنیز کے سات آٹھ چوزے ہیں اور جو گولڈن بف کے ہیں وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پکڑ کے دکھاتا ہوں پکڑا جا پکڑا جا پکڑا جا یہ دیکھیں یہ چوزہ ہے یہ کراس میں ہے پیور گولڈن بف کا نہیں ہے کیونکہ اس میں میرے پاس فیمیل تھی اور میل وہ جو ہے تھا وہ کوئی مکس کراس بریڈ گئی تھا یہ تو ان کی ایج ہو چکی ابھی تقریباً کوئی ہفتہ ہو چکی ہے ہفتہ سے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے سات آٹھ دین اور یہ جو باقی بڑے چوزے ہیں یہ دیکھیں ان کی ایج تقریباً مہینے کا پاس ہو چکی ہے ایک مہینہ ہو چکی ہے تو اچھا ان میں جو میرے پاس ہیں نا پاسٹرلوگ اور دیسی ٹائپ جو ان میں بھی اور یہ بڑے چوزوں میں بھی ان کی جو ہیں وہ تو ان میں اوپر شیڈ میں ایڈ کروں گا کیونکہ سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے انڈوں کی ویسے بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اوپر شیڈ میں ایڈ کر دوں گا تو باقی جو ہیں وہ وائٹ جیپنیز اور برڈن سپرائٹ وہ کسی بائی وغیرہ کو چاہیے ہوں گے تو ان کو دے دوں گا ان میں یہ دیکھیں یہ دیسی مرگی ہے یہ بھی دیکھیں یہ اور ساتھ ان میں بھی کچھ آسٹرلوگ کے ایک دو چوزے ہیں باقی کچھ دو چار ہیں جو دیسی ہیں اور باقی جو ان میں گولڈن سپرائٹ کے ہیں اور وائٹ جیپنیز کے ان میں بھی ہیں تین چار چوزے وائٹ جیپنیز کے ہیں اور سات آٹھ چوزے جویں گولڈن سپرائٹ کے بھی ہیں اور یہ سارے شورتحال ہیں ان کی اب میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیسز پہ ان کی گروث بھی شیئر کیا کروں گا ان کو میں کیا ڈال رہا ہوں کیا کھانے کے لیے دے رہا ہوں کیا وائٹیمن وغیرہ پانی میں دے رہا ہوں یہ پانی کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یلو کلر کا پانی اس میں وائٹمین ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی ڈیلی بیسیس پہ آپ کو میں دکھاؤں گا ان کی پروگریس بھی اور جو لب بڈ کی ہیں وہ ان کی انفرمیٹیو ویڈیو ان کے ان کے رکھنے کے متعلق اور جو میں نے ماشاءاللہ لب بڈ کے لیے نئے کیج بنوائے ہیں وہ بھی میں آپ کو ان کی ویڈیو انشاءاللہ آج یا کل بنا کے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ چھت پہ کمرہ ہے میرا اس میں میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں اچھے شیڈ جو ہے وہ اس کمرے کی چھت پہ بنایا ہوئے میں باہر جا کے ایک دفعہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دکھیں یہ میں باہر آگیا ہوں وہ اوپر شیڈ وہ اوپر شیڈ بنا ہوا ہے اور یہ میں گھر کی چھت پہ ہوں تو آگے انشاءاللہ تالہ جب ابھی میں نے فیلال لب بڈ جو ہوں وہ نیچے کمرے میں رکھے ہیں تو جب وہ اس سال یہ سیزن تو نیچے کمرے میں گزاریں گے آگے پھر انشاءاللہ یہ اگلے جو سیزن آ رہا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ یہاں پہ یہ وہاں سے لے کر یہ جہاں آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے ادھر تاک انشاءاللہ تالہ وہ دوار تاک ادھر شیڈ بنانا ہے لب بڈ کے لیے پروپر ایک جو جیسے روم ہوتا ہے بناوں گا تو انشاءاللہ سارا اس کا آپ کو گزارٹ کرماؤں گا سارا اس کے ڈیٹیل بھی دوں گا جب بنے گا تو اور جو ان کی جو لب بڈ کی جو ہے ان کے متعلق ہر چیز کی انفرمیشن آپ کو انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ ملا کرے گی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ